جی طلبہ و طالبات اب ہم آج پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں دوبارہ تاکہ ہم آج پہلے لیکچر میں وہی زخیرہ الفاظ اور وکیبلری دیکھیں گے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا آئیے ہم اپنی انگلیش کے بارے میں آگے چلتے ہیں ہم نے پچاس تک وکیبلری کی تھی اب ہے ففٹی ون سے نیم نام اسم ہے پھر سینٹنس جملہ یہ بھی ناؤن ہے اسم ہے اور پھر ویری بہت ایک ہے ویری وی اے آر وائے اس کا مطلب ہوتا ہے ویری ایشن اس کا ناؤن ہے مختلف ہونا مختلف ہونا یہ ہے بہت ویری مچ تینکیو ویری مچ آپ کا بہت شکریہ گریٹ شاندار عظیم گریٹ لیڈر عظیم رہنما اور جو تی ایچ کا ساؤنڈ ہے وہ ایس کا ساؤنڈ ہوتا ہے اگر آپ فونیٹکس میں انگریزی کی تجوید میں دیکھیں تو اہلے زبان جو کہ یہ زبان جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ برطانیہ والوں کی زبان ہے نا اکسپورٹ انگلیش this is called تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں تینک وہ تی ایچ کا ساؤنڈ نہیں بولتے وہ کہتے ہیں تو اس کے مطابق تی ایچ جہاں آئے گا تو ہم ایس کا ساؤنڈ دیں گے سوچنا جسٹ محض سے کہنا ٹیل بتانا فارم شکل و صورت اور ہیلپ یہ ایک فیل ہے جہاں میرا کرسر اشارہ کر رہا ہے یہ ایک فیل ہے ہیلپ مدد کرنا ہیلپ مدد کی ویل ہیلپ مدد کرے گا ورڈ لفظ کین یہ سکتا یعنی سکنا یہ کونسا ہے ایکزولری ورڈ ہے بٹ یہ کنجانکشن ہے بڑی مشہور زمانہ کنجانکشن ہے لیکن عربی زبان کا لفظ ہے وہاں سے آ گیا لیکن اردو نائز ہو گیا آوٹ باہر اور سم کچھ ادر دیگر دوسرا وٹ کیا اور ور تھے یہ پھر وہی اس کی فارم آگئی بی کی فارمز آگئی پھر وی اس کو وہی نہیں پڑنا وی پڑنا ہے ہم وی آر مسلم آل تمام دیئر وہاں دیئر وہاں اور ویر کہاں یا جہاں لو کم وین کب اگر سوالیا ہو اور اگر سوالیا نہ ہو تو جب لائن لکیر اپ پریپوزیشن اوپر ڈیفر مختلف ہونا یہ فیل ہے اور اس کا ایجیکٹیو ہے ڈیفرینٹ اور اس کا ناؤن ہے ڈیفرینس یہ by the time you keep on learning انگلیش لینگویج in the beginning you would not be able to make changes in the parts of speech but little by little working انشاءاللہ you will be able to change different words according to their form in the parts of speech شروع میں ظاہر ہے وقت لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ کوئی بھی ورڈ سوچیں گے مثلاً use تو آپ ماضی مستقبل بنا لیں گے اس کا ناؤن بنا لیں گے کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ اس قابل ہو جائیں گے use استعمال کرنا اور use ناؤن بھی ہے turn مڑنا مڑنا گمانا مثلاً نلکا جلانا turn on the tap tap نلکا your تمہارا تمہاری you your you تو یہ ملکیتی حالت ہے جس کو possessive case کہتے ہیں your back cause وجہ بننا much زیادہ ایک ہوتا ہے more ایک much اور ایک پھر most ہوتا ہے اور ایک many تو much وہاں آتا ہے جہاں مقدار ہو اور many وہاں آتا ہے جہاں تعداد ہو یہ میرے سامنے کرسیاں ہیں students ہیں girls ہیں boys ہیں یہ many boys many girls many table many pencils کیونکہ یہ countable ہیں اور much کیا ہے جیسے پانی ہے شربت ہے دودھ ہے liquid ہے تو اس کے لئے ہم اس کو چونکہ گن نہیں سکتے ایک چاول دو چاول ایک پانی دو پانی تو اس کو ہم کہتے ہیں much water boy لڑکا before پہلے اور to be i am a muslim to اس نے کہا i am a muslim اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں اور اس کے بعد اب ہمارے سامنے آگیا mean mean کا مطلب money what do you mean آپ کا کیا مطلب ہے old بوڑھا یا پرانا بھی کہتے ہیں old is gold پرانا سونا ہوتا ہے before پہلے یا سامنے to بھی یہ پہلے ہو چکا move حرکت کرنا اور اسم بھی ہے move حرکت same ایک جیسا write درست tell بتانا port بندرگا port بندرگا جہاں جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں آ کر اسے کہتے ہیں جیسے آپ کا وہ ہے kiračی is a port end اختتام اختتام اور فیل بھی ہے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو فیل بھی ہوں گے اسم بھی ہوں گے وہ متعلیہ سے بتا جیسے hope امید اور امید کرنا یہ بھی hope ہے ہاتھ ہینڈ سمال چھوٹا read پڑھنا فیل ہے read اس کے دوسری فارم کیا ہے read تیسری کیا read لیکن spelling same ریڈ ریڈ پلے کھیلنا ہوم گھر ہاؤس ہوتا ہے جو بکتا ہے چونے مٹی پتھر کا ہاؤس فور سیل اور ہوم جو ہے گھر ہے ہوم گراؤنڈ مثلا وطن کی گراؤنڈ تو وطن کو بھی ہوم کہتے ہیں پاکستان is my home وہ کہتے ہیں پاکستان میرا وطن ہے تو ہوم گھر جہاں انسان رہتے ہیں یا وطن بھی also بھی put رکھنا انگریزی زبان میں کچھ ایسے افعال ہیں فیل ہیں جن کی سیم فارم ہوتی ہیں جیسے put 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 hit hit cut 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 تو یہ بھی متعلیہ سے آپ اس کو کسی بھی گرامر کے شروع میں verb کی فارمز دی ہوئی ہیں ان کو آپ روزانہ ایک پیچ کر کے یاد کریں ہم بھی آپ کو کروائیں گے well اچھا if conjunction ہے بڑی مشہور زمانہ if اگر اچھا یہاں پر ہمارے گیاں یہیں تک رہنے دیتے ہیں سو مکمل ہو گئے ہیں تو ابھی آپ کے کرنے کے لیے جو گھر کا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس ساری vocabulary کو اچھی طرح سے یاد کر لیں جب آپ یاد کریں گے تو پھر you are able to use these words and these sentences thank you very much